جہن ساتھیوں کیسے آپ سبھی یہ آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے امید ہے جبرجست جندہ باد ہوں گے دوستو اتحاس کی پرمو گھٹنا ہے کس سن میں کونسی گھٹنا ہوئی تو بہت ہی امپورٹینٹ گھٹنا آپ لوگوں کے لیے جہاں سے آپ کا ایکزام کا کوشن بن سکتا ہے تو یہ گھٹنا ہے آپ لوگ کو انتتک ضرور دیکھنی ہے سن دیکھنا ہے کونسی سن میں کونسی گھٹنا ہوئی تھی کیونکہ یہاں سے کوشن بلکل بن سکتا ہے ایکزام میں دیکھیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں انیس سو چار میں کونسی گھٹنا ہوئی تھی تو انیس سو چار میں بھارتیہ ویسو ویدیالے ادھینیم پارت کیا گیا تھا آپ سے پوچھے گا بھارتیہ ویسو ویدیالے ادھینیم کب پارت کیا گیا تھا آپ کا انصر ہوگا انیس سو چار میں بنگال کا بیوازن یوپی پولیس دو ہزار اٹھارے میں پوچھا گیا ہے یوپی پولیس دو ہزار چوبیس میں جو ایگزام ہوا ہے اس میں پوچھا گیا ہے اور بھی کئی سارے ایگزام میں پوچھا گیا ہے تو بنگال کا بیوازن لارڈ کرجن کے سمیہ میں انیس سو پانچ میں ہوا تھا یہ یاد رکھئے گا آگے انیس سو چھے مسلم لیک کی اصطحابنا سلیم اللہ خان اور آنگا خانے دونوں نے کی تھی انیس سو چھے میں تو یہ کشن بھی آ چکا ہے کہ مسلم لیک کی اصطحابنا کب ہوئی ٹھیک ہے آنگا خان اور سلیم اللہ خان کے دوارہ انیس سو چھے میں مسلم لیک کی اصطحابنا ہوئی تھی انیس سو سات سورت ادھیویشن اور کانگریس میں فوڈ تو آپ سے پوچھے گا کس ادھیویشن میں کانگریس میں فوڈ بڑھ گئی تھی انیس سو سات کا سورت ادھیویشن تھا یہ سورت کہاں پر ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتا دیجئے جرا اگلا انیس سو نو مارلے منٹے صدھار تو آپ سے پوچھے گا مارلے منٹے صدھار کس سن میں سمبندت ہے کس سن سے سمبندت ہے انیس سو نو آگے بڑھتے ہیں برٹس سمرات کا دلی دربار تو برٹس سمرات کا دلی دربار انیس سو گیارے انیس سو بارے میں دلی رازدھانی بنائی گئی تھی بھارت کی یاد رکھنا یہ بھی ہوم رول لیک کی استحابنا ہوم رول لیک کی استحابنا انیس سو سولے میں تلق اور اینی بیسنٹ کی دوارہ کی گئی تھی یہ کشن بھی آ چکا ہے ہوم رول لیک کی استحابنا کب ہوئی انیس سو سولے میں کس کس کے دوارہ ہوئی تھی تلق اور اینی بیسنٹ کے دوارہ آگے بڑھتے ہیں مسلم لیگ کانگریز سمجھو تھا یا پھر لکھنو پیکٹ آپ لوگ اس سے بول سکتے ہو تو مسلم لیگ کانگریز سمجھو تھا یہ کب ہوا انیس سو سولے میں یا پھر لکھنو پیکٹ کس سن سے سمبندت ہے لکھنو پیکٹ تو یہ انیس سو سولے سے ہی سمبندت ہے یاد رکھنا انیس سو پندرے میں گاندھی جی کا آگمان ہوا تھا دکشن افریقہ سے نو جنوری کو پھر باسی بھارتے دیوست منایا جاتا اسی خوشی میں دوسری چیز بات کرتے انیس سو سترے میں دوست تو مہاتمہ گاندھی جی نے چمپارن میں آندولن کیا تھا تو آپ سے پوچھے گا چمپارن آندولن کب سمبندی تھے کس سن سے سمبندی تھے انیس سو سترے یاد رکھنا آگے بڑھتے انیس سو انیس رول ایکٹ یعنی رول ایکٹ ادھینیم کب آیا تو یہ آیا تھا انیس سو انیس میں یاد رکھنا یہ چیز آگے انیس سو انیس میں ہی جلیہ والا باغ ہتیاکانڈ ہوا تھا ہنا جلیہ والا باغ ہتیاکانڈ کب ہوا امرتر پنجاب میں تو وہ انیس سو انیس میں ہوا تھا یاد رکھنا مانٹے کیو چیمس فورڈ صدھار یہ بھی انیس سو انیس سے ہی سمندت ہے مانٹیگیو چیمس فورڈ صدار یاد رکھنا انیس سو بیس کی بات کروں میں تو انیس سو بیس میں ایک تو ایسا یوگ آندولن چلائے گیا تھا جسے انیس سو بائیس میں واپس لے لیا گیا تھا خلاپت آندولن کب چلائے گیا تھا تو خلاپت آندولن ہے نا یہ انیس سو بیس میں چلائے گیا تھا خلاپت آندولن یاد رکھنا آگے چوری چورہ کانڈ کب ہوا تو چوری چورہ کانڈ 1922 میں ہوا تھا یہ یاد رکھنا امپورٹینٹ ہے گورک پر میں چوری چورہ کانڈ ہے نا ٹرینڈ اکیتی والا تو یہ 1922 میں ہوا تھا یہ یاد رکھنا آگے 1927 سائیمن کمیشن کی نکتی کب ہوئی تھی تو سائیمن کمیشن کی نکتی 1927 میں ہوئی تھی اور سائیمن کمیشن انگریجو کے دوارہ بھارت میں بیجا گیا تھا وہ 1928 میں بھیجا گیا تھا تب ہی سائیمن کمیشن کے ویروہد میں لالا لاجپت رائے کو لٹھی لگنے سے ان کی مرتی ہو گئی تھی تو آپ سے پوچھے گا سائیمن کمیشن بھارت کب آیا 1928 میں سائیمن کمیشن کی نکتی کب ہوئی 1927 میں بھگت سنگھ دوارہ کیندریہ اسمبلی میں بمبو بسپورٹ کب کیا گیا تھا 1929 ایسوی میں یہ بمبو بسپورٹ کیا گیا تھا بھگت سنگھ کو 23 مارچ 1931 کو فانسی پر چڑھا دیا گیا تھا بھگت سنگھ رازگرو سکدیو کو اور پرتیک ورس 23 مارچ کو سہید دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے 30 جنوری کو بھی سہید دیوست منائے جاتا ہے کیونکہ گاندی جی کو 1948 میں ناثرام گوڑ سے نے گولی مار دی تھی دوسری چیز اگر یہ دونوں آپسن ایک ساتھ آتے ہیں کہ سہید دیوست کب منائے جاتا ہے وہاں اپسن میں 30 جنوری بھی 23 مارچ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ لوگ اپنا انصر 30 جنوری کریے گا ایسے پیریڈ میں ہے نا آگے کانگریس دوارہ پونڈ ستنتہ کی مانگ تو یہ 1939 کا لاہور ادیویشن تھا جہاں پہ پونڈ ستنتہ کی مانگ کی گئی تھی کانگریس کے دوارہ یاد رکھنا نیکشٹ ہے سوینے اوگے آندولن یہ کب چلا تھا تو یہ چلا تھا 1930 میں سوینے اوگے آندولن پرثم گول میں سمیلن تو پرثم گول میں سمیلن 1930 میں ہوا تھا یہ یاد رکھنا تینوں سمیلن میں بھاگ لینے والے ڈاکٹر بیا رمبیٹ کر کیول دوتیے سمیلن میں بھاگ لینے والے مہتمہ گاندھی تھے یاد رکھنا 1931 دوتیے گول میں سمیلن یاد رکھنا 1932 ترتیے گول میں سمیلن آپ سے پوچھے گا پرثم گول میں سمیلن کب ہوا 1930 میں دوتیے گول میں سمیلن کب ہوا 1931 میں ہے نا سوری ہاں ٹھیک ہے ترتیے گول میں سمیلن کب ہوا 1932 میں تو یہ تینوں گول میں سمیلن ہوئے تھے آگے سمپردائک نروہچن پرنالی کی گوشنہ کب کی گئی تھی تو سمپردائک نروہچن پرنالی کی گوشنہ 1932 میں کی گئی تھی پونہ پیکٹ کب آیا تو پونہ پیکٹ جو ہے وہ 1932 سے سمبندی تھا ایک ایک کوشن ایمپورٹنٹ ہے انگریجو بھارت چھوڑو یہ کب چلائے گیا تھا تو یہ مہتمہ گاندھی جی کے دوارہ 1942 میں چلائے گیا تھا انگریجو بھارت چھوڑو یاد رکھنا کرپس میسن بھارت کب آیا کرپس میسن 1942 یعنی 1942 میں اس کا بھارت آگمن ہوا تھا یہ یاد رکھنا 1943 میں آپ سے پوچھے گا راست بیہاری بوس جی کے دوارہ آزاد ہند فوج کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو 1943 یعنی 1943 میں آزاد ہند فوج کی ستھاپنا کی گئی تھی کیابینیٹ میسن کا آگمن کب ہوا کیابینیٹ میسن کا آگمن 1946 میں ہوا تھا اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں سے سمبیدان صبح کا گھٹھن ہونا شروع ہو گیا تھا 9 دسمبر 1946 کو سمبیدان صبح کی پرثم بیٹھک دوتیہ بیٹھک 11 دسمبر 1946 کو ہوئی تھی یاد رکھنا ٹھیکنا بھارت سمبیدان کا نرباچن کب ہوا سمبیدان کا نرباچن 1946 میں ہی ہوا تھا آگے بڑھتے ہیں انترم سرکار کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو انترم سرکار کی جو ستھاپنا ہی 1946 میں ہوئی تھی آپ سے پوچھ سکتا ہے بھارت میں انترم سرکار کی ستھاپنا کوئی 1946 میں بھارت کی بھوازن کی ماؤنٹ بیٹن یوزنہ تو آپ سے پوچھے گا کس یوزنہ کے تحت ماؤنٹ بیٹن یوزنہ تھی یہ ماؤنٹ بیٹن یوزنہ کب شروع کی گئی تھی 1947 میں اسی کی تھرو بھارت کا بھوازن ہوا تھا آگے 1947 میں بھارت ستنطر ہوا تھا اور 1950 میں بھارت کا سمبیدھان لاغ ہوا تھا 26 جنوری 1950 کو 15 اگست 1947 کو بھارت کو ستنطر کی پرابطی ہو گئی تھی تو آپ لوگوں کو اسی پرکار سے ہمارے یوٹیوب چینل کے مادہم سے مہت پونڈ جی کے ملتی رہے گی تو اس کے لئے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پبلک کیریئر کو سسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھی اپنا دل دے دیں یا پھر ہمارا دل لے لیں کیونکہ یہاں دل سے دل کی بات ہے جائے اند ودن ماترم